اللہ میری دور تیری طرف ہے چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا برہ راست بنا میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں جلتا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیركم من تعلم القرآن معلم أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیركم من تذکر باللہ رؤيته وزاد في علمكم منطقه ورغبكم في الآخرت عمله أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ومولانا محمد عبدك ورسولت وصلی علیہ المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات میرے قابل احترام آنے والے مہمان حضرات دوستو اور بزرگو اور طلباء اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اللہ تبارک وطالعہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پرفیدن دور میں ہمیں اور سب کو قرآن پاک کے پڑھنے اور پڑھانے کے لئے منتخاب فرمایا اور اس مجلس میں حاضری اور شرکت کی توفیق انعیت فرمائی اپنے گھر میں بٹھایا یقیناً یہ اللہ رب العزت کا ہی فصل ہے اور کرم ہے اس لئے یہ ابتدا اور آغاز ہے اس لئے آسم کریں ہم سب کہ جیسے ابتدا میں ہم یہاں موجود ہیں تو انشاءاللہ انتہا تک موجود رہیں گے اور یہ اس لئے کہ ایک حدیث کے اندر یوں آتا ہے کہ ان لربكم فی ایام تہرکم نفحات فتعرزو لها لعلہو ان يصیبكم نفحة منها فلا تشتون بعدها آبدا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات توجہ سے انشاءاللہ جیسے آپ وقت نکال کر آئے ہیں اور قربانی کر کے آئے ہیں اپنے گھر کو اور کرے بار کو چھوڑ کر آئے ہیں جس مقصد کے لئے آئے ہیں تو اس مقصد کو ہم حاصل کریں تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالی کی عمومی رحمت ہوتی ہے عام رحمت ہے کسی نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو فرمایا کہ ایمان میں آ گیا اللہ کی رحمت میں آ گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایسے ہی مجلس پر ایسے مجموع پر ایسی محفلوں پر خصوصی انعامات بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتے رہتے ہیں اس لئے برمایا کہ اِنَّ لِرَبِّكُمْ بِي اَيَّامِ دَارِكُمْ نَفْحَاتِ نفحات کا ترجمہ علماء حضرات نے اور یا اللہ اور بزرگوں نے یہ کیا کہ ایسی خصوصی رحمت جو اللہ بندے کو اللہ کے قریب کر دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے خصوصی جھونکے فرمایا کہ یہ آتے رہتے ہیں انہوں نے اور فرمایا کہ اس کی تعلق کرو اور تلاش کرو لَعَلَّهُ اَنْ يَصِيبَكُمْ نَفْحَتُمْ مِنْهَا فرمایا ہو سکتا ہے کہ خصوصی رحمت کے جھونکے تم پر پڑ جائیں اور فرمایا کہ جب وہ پڑھیں گے فَلَا تَشْقَوْنَ بَعْدَهَا عَبَدَا پھر کبھی بھی معروم نہیں ہو سکتے تو طلب کریں گے تلاش کریں گے اور اس نیت سے بیٹھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی خصوصی رحمت کے جھونکوں سے مالہ مال فرمایا دیکھیں ایک صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میری امت کے ستر آزار مسلمان ایمان والے ایسے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل آتا کریں گے جو ہے نال یہ آپ نے حدیث سنی ہوگی جو ہے نال اب ایک بیان ہو رہا تھا ایک مجلس تھی ایک محول تھی جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے ستر آزار ایمان والے بغیر حساب کتاب کے داخل جنت میں داخل ہو جائیں گے تو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہونا کتنی بڑی سعادت ہے اور پھر حساب کتاب کا جو میدان ہے جس کو میدان محشر کہا جاتا ہے تو وہ تو بہت خول ناک میدان ہے اور خوف ناک میدان ہے اس کی خول ناک کو پرانے کریم نے بیان فرمایا حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا کیا کہ فرمایا کہ ایسا میدان کے سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور ہر آدمی اپنے عمال کے بقدر پسینے میں ہوگا کسی کا پسینہ تخنوں تک ہوگا کسی کا گھٹنوں تک ہوگا کسی کا کمر تک ہوگا اور کسی کا موں تک ہوگا اور فرمایا کہ اس کے جسم پر بھی ہوگا اور جسم سے بہہ کر ستر ستر گز ہاتھ فرمایا کہ وہ اس کے ارد گرد بھی ہوگا تو ایسے دن کے اندر فرمایا کہ کسی آدمی کا کسی امتی کا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جانا بہت بڑی سعادت اور پھر دیکھیں محسان ہے جیسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ آخری حدیث کا درس سنیں گے اور فرمایا کہ وَنَظَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَّرِ عَمِ الْقِيَامَةِ اور یہ بہت ہی کہ میرا نیکوں کے پلڑا حلقہ ہوتا ہے یا بھاری ہوتا ہے اسلام السراز سے میں صحیح سلامت گزر سکتا ہوں یا کٹ کر نیشے شل جاؤں گا یہ سارے مراحل ہیں تو ایسی حالت کے اندر بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخلہ نصیب ہو جائے تو کتنی بڑی سعادت اور شرافت ہوگی تو ایک صحابی حضرت اکاشا رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ میرے لئے دعا کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ان ستر ہزار میں سے فرمایا کہ بنا دے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے دائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی کہ آپ مسلمانوں میں سے ہیں خوش قسمت انسانوں میں سے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب کتاب کی جنت کے اندر داخل نصیب فرمائیں گے تو یہ حضرت اکاشا رضی اللہ عنہ اب یہ آپ صلی اللہ کا بیان ہو رہا تھا اور فرما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہو رہا تھا تو ایک صحابی نے یہ دعا کی درخواست کی گزارش کی تو وہ ایسی گھڑی تھی ایسی فرما کہ لمحہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خاص جھونک میں سے تھا تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی کہ آپ ان ستر آزار میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخلہ رصیب فرمائیں گے تو یہ اس طرح ایک دوسرا صحابی دوسرے صحابی کھڑے ہو ہے یا رسول اللہ میرے لیوی دعا کر دیں فرمائیں تو اس فرام صلی اللہ علیہ 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 ارشاد فرمایا سبق کام اکاش اب وہ گھڑی وہ صحابی فرمایا کہ برامت کی خاص جھونکے وہ حضرت اکاش رضی اللہ تعالی کو حاصل ہو گئے اور وہ تم سے سبقت لے گئے اب یہاں پر دیکھیں حدیث ہے ان لرب کم فی اجامدار نفحات فتحرزو لہا لعلہ ان یصیب نفحت منہا فلا تستون بعدها عبدا کہ فرمایا کہ اس قسم کی علمان یہ لکھا ہے یہ تو صلی اللہ علیہ 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 زمانہ بتایا وقت بتایا کہ فرمایا کہ تمہارے ان نجام میں تمہارے ان گھڑیوں کے اندر اللہ کی رحمت کے خاص جھونکے پڑھتے ہیں اور فرمایا کہ ان کو طلب کیا کرو تلاش کیا کرو ہو سکتا ہے کہ وہ خاص جھونکہ تمہیں حاصل ہو جائے فرمایا کہ اس کے حاصل ہو جانے کے بعد کبھی بھی فرمایا کہ محرومی اور بدبختی نہیں ہوگی تو فرمایا کہ یہ زمانہ بتایا علمان اس کی جستجو تھی کہ وہ جگہ کونسی ہیں تو اس لئے فرمایا کہ دوسری حدیث سے اس کی جگہ کا بھی تعیش کیا ہے فرمایا کہ یہ نیت مجلسیں ہوتی ہیں اللہ والوں کی مجلس ہوتی ہیں اور فرمایا کہ جہاں اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے تذکرے کیے جاتے ہیں اور آخرت اور قبر اور موت کو یاد دلایا جاتا ہے جس سے متعلق اخصطان پر انتہا پر اللہ رب حزت کی طرف سے فرمایا کہ مغفرت کا اور بخشش کا اعلان کر دیا جاتا ہے اور فرمایا کہ ایک آدمی ایسا آیا جو اس بجلس میں شریعت نہیں کر دی تو اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے فرمایا کہ ایسی محفر ایسی مجلس ہے کہ ان کے ساتھ بیٹنے والا بھی اللہ کی رامت سے معروم نہیں ہوتا اب یہاں پر دیکھیں علماء نے جگہ کا تعیون کر دیا کہ یہ اس قسم کی مجلس ہوتی ہیں جہا قرآن پاک اللہ میری دور تیری طرف ہے چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا برہ راست بنا میں مخلوق اور محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا